موسیقی ایڈمی کیر 2020-2021 خیریت کے ساتھ گزرا اب دوبارہ وہی سیچویشن ہے کوویڈ نائنٹی کی وجہ سے دوبارہ لوگڈاؤن ہے تو ہم نے آپ کا تعلیم کا حرج اس لئے ہم نے دوبارہ جو ہے آپ کو جو ہے اپنے آن لائن لیکچرز ہم نے دوبارہ سٹارٹ کی ہیں آج اسی سلسلے میں کلاس چھٹی کے اسلامیات کے پہلے سبق کے ساتھ میں حاضر ہوں میں آپ کو اس کے ریڈنگ کر کے سناوں گی اور اس کے معنی اور مفہوم بتاؤں گی سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی توہید معنی اور مفہوم بچوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک انسان کو مسلمان ہونے کے لئے عقائد اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا عقائد اسلام کی تعداد پانچ ہے نمبر ایک توہید یعنی اللہ پر ایمان نمبر دو رسولوں پر ایمان نمبر تین آسمانی کتابوں پر ایمان نمبر چار فرشتوں پر ایمان نمبر پانچ عقیدہ آخرت یعنی کہ آخرت کے دن پر ایمان تو آج ہم آپ کو توہید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ توہید کیا ہے توہید معنی اللہ پر ایمان کہ اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیں ایک انسان ہونے کی ایسیت سے اس کو ایک مانتے ہوئے اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے آئیں ہم اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اسلام میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توہید یعنی اللہ تعالیٰ پر کی ذات پر ایمان لانا ہے یعنی اس بات کو یقینی طور پر قلب و ذہن میں ڈالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی نہ اس کی ابتدہ ہے نہ انتہائے وہ کائنات کا خالق ہے اس نے اکیلے ہی یہ کائنات بنائی ہے لہٰذا ہمیں ذات باری تعالیٰ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتہ اور واحد ہے اور دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں جیسے کہ بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ہمیں اسی ہی عبادت کرنی چاہیے وہ اپنی ذات میں اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے اور ہمیں مسلمان ہونے کی ایسے سے ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں توحید کے معنی اور مفہوم توحید کے لفظی معنی ایک ماننا ایک سمجھنا اکیلہ جانا توحید سے مراد کائنات کے خالق یعنی پیدا کرنے والے کو تمام تر صفات کے ساتھ اکیلہ ماننا اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اکیدہ توحید ہے اسلام میں جس اکیدہ کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ اکیدہ توحید ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب کی تبلیغ کا بنیادی مقصد اکیدہ توحید کی تعلیم دینا تھا آخری اسمانی کتاب قرآن پاک میں جگہ جگہ اس اکیدے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی خاص وضاحت قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں تفصیل سے بیان کی گئے جس میں توحید سے متعلق گناہدی باتیں بیان کی گئے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ کہ ہو کہ وہ ایک ہے معبود براہ کے بینیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسرڈ نہیں توحید ذاتی کے دلائل اگر اس کائنات کی تخلیق کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سورت چاند ستارے اپنے مدار میں مقررہ اوقات میں گردش کرتے رہتے ہیں دن کا تلور ہونا رات کا ظاہر ہونا موسموں کی تبدیلی تیز بارش کا ہونا یہ تمام چیزیں ایک منظم طریقے کار اور باقائدگی سے وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا کہ اس کائنات کا انظام چلانے علی صرف اور صرف ایک ذات ہے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے سورج گروب ہوتا ہے چاند تلو ہوتا ہے چاند گروب ہوتا ہے کبھی سردی آتی ہے کبھی گرمی آتی ہے یہ سمندروں کا بہنہ دریاؤں کا بہنہ ستاروں کی گردش یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اسٹوڈینٹ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے کسی سربرہا کی ضرورت ہوتی ہے ایک ادارے کو چلانے کے لیے کسی سربرہا کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر جب ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے ایک سربرہا کی ضرورت ہوتی ہے تو بچوں پھر آپ یہ سوچیں کہ اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے بھی کسی کا ہونا ضروری ہے کوئی تو ہے جو سورج کو تلو کرتا ہے کوئی تو ہے جو سورج کو گروپ کرتا ہے کوئی تو ہے جو خلا میں موجود جنہیں آپ لوگ پلینٹ اور اردو میں سیارے کہا جاتا ہے ان کو چلا رہا ہے تو اس سب چیزوں کو سنبھالنے والا کنٹرول کرنے والا کوئی تو ہے وہ بڑی بڑی جو سیارے ہیں پلینٹس ہیں ان کو مولک رکھنا خلا میں کس کا کام ہے جو ان سب کو سنبھال رہا ہے ہم اسے اللہ کہتے ہیں رب کہتے ہیں وہی ان سب کو چلانے والا اس کائنات کو چلانے والا اس کائنات کو سنبھالنے والا ہے جب کوئی بھی چھوٹی چیز مثلا سوئی وگر ہے دنیا میں بغیر بنانے والے کسی کاریگر کے موجود نہیں ہو سکتی تو یہ پوری کائنات بغیر کسی کاریگر اور بنانے والے کے کیسے موجود ہو سکتی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے بھی کسی ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہوتا ہے تو یہ ساری کنایت میں افراد تفریح ہو جاتی ہے اس قائنات کا سارا نظام درم برام ہو جاتا ایک معبود کہتا سورج نکلے گا تو دوسرا مغرب سے نکلنے کا کہتا اسی طرح ہر نظام میں خرابی پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں فساد پھیل جاتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا ہے ترجمہ کہ جو اگر کسی کے سنتا ہے کوئی کسی کے سنتا ہے کوئی دوسرے کے نافرمانی کرتا ہے اسی طرح اللہ کا سوا اگر کوئی اور معبود ہوتے تو انسان جو ہے کوئی کسی کے سنتا کوئی کسی کے سنتا دنیا کا نظام درم برام ہو جاتا دنیا میں فساد ہو جاتا تح加油 جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بہدو لا شرک آئے ہیں اکیلی ہے بلکہ اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی سانی اور اس جیسی دوسری خوبیہ کا مالک اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ بے عیب اور ہر نقص سے پاک ہے قادر متعلق ہے عزت زلت موت و زندگی سب وہ ہی دے سکتا ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ رزق بھی دے رزاق بھی ہے رحیم بھی ہے ستار بھی ہے گفار بھی ہے وہ اپنے تمام فیصلوں میں خود مختار اور آزاد ہے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے اس کی ہر اور بھی بہت سی صفات ہیں توحید کے تقاضے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو تمام کائنات کا خالق اور مالک بلا شرکت گہرے تسلیم کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اکشارت خرماتا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو سور انام کی آیت نمبر ایک سو چار کا یہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا تمام مشکلات و مسائل میں اسی سے مدد کا طلبگار ہونا صرف و صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باہرہ اس عقیدے کی تعلیم دی اور خاص طور پر قرآن مجید کے آخری پانس شفاروں میں انوان بدل بدل کا اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے توحید کے سمرات توحید آخروی کامیابی کا راز ہے توحید کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے جب تک کوئی انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے توحید تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے موقد ہے مومن سے جردت بادری صبر استقامت اور توقع اللہ تعالیٰ پر کا خوف اور دیگر تمام نیکیاں پھوٹ کر نکلتی ہیں توحید کے ذریعے انسان نفاق سے بج جاتا ہے موقد انسان منافق نہیں ہوتا توحید ہر مشکل کے حل کا ذریعہ ہے سیرت مسئیبت آنے کے وقت موقد اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے توحید کے ذریعے انسان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے پتھر ستارہ آگ کے آگے نہیں جھلتا ہے توحید انسان کو مخلوقات تمام مخلوقات سے زیادہ اشرف والا ہونے کا طرف لے جاتی ہے توحید کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو قادر متعلق سمجھتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگتا ہے غیر اللہ سے نہیں مانگتا اس میں خداری پیدا ہوتی ہے تو بچوں جیسا کہ آپ نے اس سبق سنا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کی گھر میں ریڈنگ بھی کریں گے تو اس سبق میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وعدہ و لا شرک ہونے کا بتایا گیا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائک نہ سمجھیں کسی کے آگے سر نہ جھکایں اور ہماری جو بھی حاجت ہو جو بھی ضرورت ہو ہم صرف اپنے رف سے مانگیں کیونکہ وہی قادر متعلق ہے وہی ہر چیز کا مالک اور مختار ہے وہی ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے تو بچوں امید ہے آپ سب کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو پی ڈی ایف کے ذریعے سے ایکسرسائز ورک بھیجا جاتا رہا تھا اس سبق کا بھی تمام ایکسرسائز ورک ہم پی ڈی ایف کے ذریعے سے آپ کو سینڈ کر دیں گے صحیح غلط پہ نشان لگانا اور خالی جگہ پر کرنا اور میجدہ کرنا یہ تمام کام بچوں آپ کو پھر کاپیوں میں کرنا ہے اور اپنی کاپیاں لاکر آپ کو اسکول میں چیک کرانی ہے امید ہے آپ کو جیسا سمجھائے جا رہا ہے آپ اسی طریقے سے کام کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر موسیقی